بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ لیبیا نے بڑا اعلان جاری کیا ہے اس نے کہا ہے کہ وہ ترکی کے مفادات اور ترکی کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں اور انہوں نے ترکی کا ایک بہت ہی بڑا اور مہنگا ڈرون بھی مار گرایا ہے یہ لڑائی کیوں شروع ہوئی اور لیبیا اور ترکی کے درمیان آگے کیا ڈولپمنٹ ہولی مالی ہے ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے صرف آپ سے چھوٹے سے گز دارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اصل حقیقت کیا ہے معلوم ہو سکے ناظرین اگرامی آج لیبیا کی گورنمنٹ اور اس کا تختہ پلٹنے کے لیے کچھ باغی آگئے تھے اور دارالحکومت پر اٹیک کیا تھا بہرحال لیبیا کی فوج نے اس کوشش کو ناکام بنایا اور لیبیا کے جو آرمی چیف ہیں یا سپریم کمانڈر کہہ سکتے ہیں خلیفہ خفتر اس نے کہا کہ ترکی لیبیا کے اندر ہماری حکومت گرانا چاہتا ہے لہٰذا انہوں نے ایک اعلان جنگ کیا ہے کہ وہ ترکی کے اوپر بھی اٹیک کر سکتے ہیں آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ کچھ باغیوں نے اٹیک کیا تھا آج لیبیا کے دارالحکومت پر اور حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی لیبیا کے فوج نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے اس سازش کو ناکام بنایا اور لیبیا کے آرمی چیف اور جو ہیں ان کے سپیکر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ باغیوں کے پیچھے اور جو باغی تھے جو آئے تھے ہماری حکومت گرانے کے ل یہ وہ ان کا تعلق ترکی سے تھا لیبیا کے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم ترکی کے اوپر بھی اٹیک کر سکتے ہیں حضرین گرامی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ لیبیا کے دارالحکومت ترابلس میں ائرپورٹ کے رنوے پر ترکی کے ایک ڈرون تیارے کو نشانہ بنا کر تباہ بھی کر دیا گیا ہے اور یہ مہنگا ترین ڈرون بتایا گیا ہے بہرحال اس ڈرون کے حوالے سے مزید انفرمیشن جب آئے گی آپ کو آگاہ کر دیں گے اور اس کے علاوہ دو ترک بشندوں کی گرفتاری کا بھی اعلان کیا ہے جو باغیوں کی صفوں میں شامل ہو کر لڑ رہے تھے لیبیا کی قومی فوج کے مطابق بیر قدار مارلل کا مذکورہ ڈرون تیارا ہماری مسلح فوج کے ٹھکانوں پر حملے کے واسطے تیار کیا گیا تھا اور ان کو لانے والے بھی ترکی تھے ایسا کہنا تھا لیبیا کے آرمی چیف کا تاہم فضائیہ کے بہادر لڑکوں نے گات لگا کر ترکی کے اس ڈرون کو نشانہ بنا ڈالا اور مکمل طور پر تباہ کیا ہے ا ایسا کہنا ہے لیبیا کے آرمی چیف کا ناظرین گرامی جب سے لیبیا کی فضائیہ نے ترکی کا ڈرون گرائیا ہے اس وقت سے حالات کافی کشیدہ ہیں اور پروازوں کی عام دروف بھی بند کر دی گئی ہے آپ کو یہ بھی اگاہ کرتے چلیں کہ لیبیا کے جو سینئر افیشنز ہیں اس نے کہا کہ اگر ترکی کو شوق ہے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا تو ہمارے ساتھ جنگ کر سکتا ہے اور ترکی یہ ماتھ سمجھے کہ وہ ہی اسلامی ملک ہے اور اسی کے پیچھے اسلامی ملک آئیں گ لیکن آپ کو یہ بھی اگاہ کرتے چلیں کہ شاید لیبیا کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ترکی کے اوپر الزام لگایا ہے اور آپ کو یہ بھی اگاہ کرتے چلیں کہ ترکی کا ایک ڈرون مار گرائے ہے لیبیا نے اور کافی حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے ترکی کے بشندوں کو گرفتار کیا ہے اور جہاں جہاں ترکی کے لوگوں کو یا شہریوں کو پا رہے ہیں لیبیا والے ان کو گرفتار کرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ کو یہ بھی اگاہ کرتے چلیں کہ باغیوں نے آج حکومت کا تختہ الٹا کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کو نکام بنایا گیا لیبیا کی فوج کی جانب سے اس چھڑپ کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کچھ باغی مارے بھی گئے ہیں کچھ فرار ہو گئے ہیں اور لیبیا کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ترکی اور ترکی کے سینئر افیشنس بھی شامل ہیں ناظرین اگرامی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اسلامی ملک اور برادر ملک ترکی اپنے ہی ہمسایہ ملک میں اپنے آدمی بیج کر کوئی اس طرح کی کاروائی کر سکتا ہے جس سے ملک کا نقصان ہو حکومت گر سکتی ہو یقیناً لیبیا کو کوئی غلط فہمی ہوگی یا لیبیا کسی پروپاگنڈا کے تحت ترکی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہارحال اس طرح کا کوئی ابھی تک سٹیٹمنٹ ترکی کی جانب سے نہیں آیا اور نہ ہی انشاءاللہ آئے گا کیونکہ ترکی اس کام میں ملوث ہے ہی نہیں بہارحال لیبیا کی اپنی پولیسی ہے لیبیا کیا کرتا ہے کس کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے یہ اس کے انٹرنل معاملات ہیں آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوست کیجئے گا جزاک اللہ